ایک طرف پاکستان ٹیم کے بابر آزم کپتان تو دوسری جانب پاکستان ٹیم کے جو پہلے گزشتہ فاسٹ بولر رہا چکے ہیں محمد عمر دونوں ہی دنیا میں جانے جانے والے پلیئر تھے ہیں دونوں نے بہت زیادہ اپنا نام کمائیا لیکن اب صورتحال تھوڑی سی سنگین ہو چکی ہے محمد عمر کا بابر آزم کے لیے بڑا بیان آ چکا ہے لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں ابھی جو گزشتہ پی ایس ایل جس میں محمد عمر کراچی کنگ کی ٹیم میں مجود تھے جبکہ دوسری جانب پشاور ظلمی میں بابر آزم کپتانی سنبھا رہے تھے اس وقت دونوں کی آپس میں گہمہ گہمی ہو چکی تھی یہی صورت تھی اس میں بابر آزم کا کوئی ردعمل نہیں تھا محمد عمر جو کہ جنہوں نے بابر آزم کی طرف گیند پھینکی تھی چونکہ بابر آزم اس وقت فارم میں نظر آ رہے تھے لیکن عمر کی پرفارمنس اتنی اس وقت بہتر نہ تھی اس وعیہ سے ان کی آپس میں لڑائی لیکن ابھی محمد عمر کا بیان آ چکا ہے انہوں نے ایک بڑے انٹرویو میں کہا کہ جو کہ بابر آزم ہیں وہ ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹر ہیں لیکن وہ جو کہ اگر کہیں جائے ٹی ٹونٹی یا ٹی ٹین لیگ ہو اس میں وہ پرفارمنس نہیں کر سکتے لیکن اس کے براقص ہم بات کرتے ہیں ٹی ٹونٹی ون ڈے کی اور ٹیسٹ کرکٹ کی تو اس میں وہ بہت زیادہ پرفارمنس کر سکتے ہیں محمد عمر نے کہا کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ بابر آزم ایک ٹی ٹونٹی پلیئر نہیں ہے لیکن صورتیال کو اگر دیکھا جائے تو بابر آزم ٹی ٹونٹی کے لیے ٹی ٹونٹی ایسی ہوتا ہے سیریز ہوتی ہے جس میں تیزے کھیلنا ہوتا ہے اس وجہ سے بابر آزم ایک تھوڑا سا ویک پوائنٹ پر کھیلتے ہیں تو اس کے براقص وہ ایسی مانتے ہیں